السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کوکونٹ بسکٹ کی ریسپی بلکل بیکری سٹائل ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے آپ ویتاوٹ اوون بھی بنا سکتے ہیں اور اوون میں بھی بنا سکتے ہیں تو ریسپی اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سی سمجھ میں آجائے سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹی سی ریسپی ہے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیئے گا تو آئیے جلدی سے ہم اپنی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلا آپ نے ایک باول کے اندر پگلاوہ گھی یا پھر مکھن شامل کرنا ہے آدھا کپ اور ساتھ ہی آپ نے آدھا کپ پسیوی چینی شامل کرنی ہے اگر آپ لوگ کے پاس پسیوی چینی نہیں ہے تو آپ گرینڈر میں گرینڈ کر کے اچھی طرح سے چھان کے استعمال کریں کیونکہ چینی میں دانا ہوگا تو وہ مکس نہیں ہو پائے گی جتنی کونٹیٹی چینی کی ہوگی اتنی ہی گھی کی لینی ہے آپ نے کوئی بھی چیز کم زیادہ نہیں ہو چینی اور گھی کے مکسٹر کو اتنا پھیٹے کہ اس طرح سے سمودھ سی کنسسٹینسی ہو جائے اور کلر میں یہ بلکل وائٹ اور کریمی ہو جائے اب آپ نے ایک چھنی لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک کپ میدہ شامل کرنا ہے میدہ ہمیشہ چھان کے استعمال کریں یہ بات میں آپ کو کئی ویڈیو میں بتا بھی چکی ہوں ساتھی اس کے آپ ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بھی شامل کر دیں اور ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے چھان لیں ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب ہم اس کے اندر آدھا کپ پساوا کھوپرا شامل کر دیں گے جسے ہم ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے اندر آدھا کپ چاہے گا اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سخت تانٹا گون لیں گے جتنا زیادہ یہ ہارڈ ہوگا اتنے ہی خستہ آپ کی بسکٹ بن کے تیار ہوں گے اور اگر یہ نرم ہوگا تو بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اور بہت سوفٹ ہو جائیں گے بسکٹ بلکل بھی سوفٹ نہیں ہونے چاہیے تو مکس کرنے میں اگر آپ کو اس میں پرابلم ہو تو آپ اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون دودھ کے بھی شامل کر سکتے ہیں نارمل دودھ ہونا چاہیے نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو بہت کم کوئیٹری میں ایڈ کریں جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ایڈ کریں بیسے میں پرفر کروں گی کہ آپ نہیں ایڈ کریں اسی میں اگر پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سخت تانٹا گون لیں لیکن اگر پرابلم ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے کتنا اچھے سے کمبائن کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو اب آپ نے اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے لازمی رکھنا ہے اس سے ہماری ڈو جو ہے بہت اچھی ہوگی اور بسکٹ بھی خستہ بنیں گے تو فریج میں رکھنے کے بعد دس سے پندر منٹ بعد آپ نے ایک ٹیبل سپون مکسٹر لینا ہے جتنا بھی آپ کو بسکٹ کے سائز رکھنا ہو اتنا آپ نے مکسٹر لے اس کو اچھی طرح جانے ہاتھ سے پرس کرنا ہے تاکہ اسے اندر کریکس نہ ہو اگر کریکس آجاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ نہ آئیں اس طرح سے اپنے ایک بالے پرس کریں وہ بل زیادہ پرس کریں گے اس طرح سے بل بنانے کے بعد میں نے پدر نہیں مکسٹر لیا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا کوٹ کر دینا ہے جس طرح سے بیکری پر اس پر کھوٹ لگتا ہے اسی طرح کرتے ہیں تم اس طرح کوٹ کرreich کوٹ کر دینا اور اس طرح سے بنا کے آپ نے بیکنگ ٹری پر رکھ دینا ہے جس پر میں نے بٹر پیپر لگا کے لکھا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے بسکٹ بنا کے تیار کر لیں گے اب آپ بتاوٹ اوون بنا رہے ہیں یا پھر اوون میں بنا رہے ہیں یہاں تک تو آپ نے سارا پروسس سیم کرنا ہے اگر آپ بتاوٹ اوون بنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پتیلے میں میں بناتی ہوں نام خطائی کے ریسیپی آپ کو اوپر نظر آ جائے گی وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بنانی ہے جس طرح سے میں نے نام خطائی بنائی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی بنانا ہے پتیلے میں اور اوون میں میں نے یہاں پہ ایک سو ستر ڈگری پہ رکھا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد میں نے اس کو نکالا ہے جب آپ نکالیں گرم گرم تو یہ سوفٹ ہوں گی بہت آپ نے پندرہ منٹ ایسے ہی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے باہر پندرہ منٹ بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت خستہ ہو جائیں گی اور پھر آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو آپ کو بیس سے پچیس منٹ اس کو لگیں گے بیک ہونے پہ اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اب آپ اس کو چائے کے ساتھ ٹی ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری بیکری سٹائل کوکونٹ بسکٹ کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے کا چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ مجھے فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو پچھر شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن میں وہاں پہ بھی آپ لوگ مجھے فورو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ